بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج کس ویڈیو کا آغاز میں اللہ پاک کے پاک نام سے کرتا ہوں شروع اللہ پاک کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برک نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شرک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آج کا یہ عمل سورت کاؤسر کا یہ عمل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہمارے ایک بھائی کا سچا واقعہ بھی میں آپ کو سنا ہوں گا جنہوں نے صرف سات دن سورت کاؤسر کو کچھ اس طرح سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہی بدل دیا اللہ پاک نے انہیں اتنا زیادہ رزق عطا کیا کہ آج الحمدللہ وہ ان کے پاس اپنی گھاڑی ہے اپنا ذاتی گھر ہے اور وہ مہینے کا اچھا خاصہ بھی کمار ہیں انہیں یہ سب کچھ سورت کاؤسر کو پڑھنے کی بدولت ملا ہے تو اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں جن کے گھڑوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں گھر میں گربت آ چکی ہے یا کوئی بھی خواہش ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو بارکو و تعالی میری تمام بہن اور بھائیوں کے جو مالی حالات ان کو اللہ پاک ٹھیک کر دے گھروں سے گربت کو ختم کر دے اور رزق کی جو بھی تنگی ہے اللہ پاک اس کو حل کر دے آمین تمام میری بہن اور بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تو بارکو و تعالی آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں سورت کاؤسر جو ہے یہ سورت کاؤسر تین آیات پر مشتمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی ترین سورہ ہے چونکہ اس سورہ کا نزول مکہ شریف میں ہوا اس لئے یہ مکی سورہ کے طور پر جانی جاتی ہے سورت کاؤسر کی تفسیر بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں اللہ تو بارکو و تعالی نے حوز کوسر کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کوسر کے مینی خیر کثیر یعنی بے پناہ بھلائی کے ہیں کوسر جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے اور اس نہر سے نکلنے والے ہاؤز کو بھی کوسر کہتے ہیں ہاؤز کی صفت کے بارے میں حدیث کی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس میں دو پڑھنالے آسمان سے گھریں گے جو نہر کوسر کے پانی سے ہاؤز کو بڑھ دیں گے اس کے برطن آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے تو سورت کاؤسر جو ہے یہ بہتی خاص سورہ ہے سورت کاؤسر کا پڑھنا ہر مشکل کے حل کے لیے نہائیت ہی مجرب ہے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک تسبیح سورت کاؤسر کی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت جلدی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے منور کرے گا سورت کاؤسر کو رزانہ صرف سات مرتبہ پڑھنے سے ہر رنج ہر غم دور ہوتا ہے جس بھی مقصد کے لیے سورت کاؤسر کا عمل کیا جائے اللہ پاک اس مقصد میں کامیہ بھی عطا کر دیتے ہیں اگر کسی شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو یعنی اولاد ہو کے جلدی فوت ہو جاتی ہو اگر وہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ ست کاؤسر کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک وآلہ اسے صحت مند نیک اولاد جہے وہ عطا کرے گا ست کاؤسر کو عشاء کی نماز کے بعد ایک سو انتیس دفعہ پڑھنا ہر رکاوٹ کو ہر تنگی کو دور کرتا ہے کوئی بھی پریشانی اس شخص سے قریب نہیں آتی ہے اللہ پاک ہر پریشانی سے اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے تو آج کا یہ عمل ہمارے بھائی نے کیا ان کی کارگزاری میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں ہمارے بھائی لکھتے ہیں اسلام علیکم اسلامیک ٹیچر میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ست کاؤسر کے عمل نے ست کاؤسر نے میری زندگی ہی بدل دی ست کاؤسر کا عمل جب میں نے نہیں کیا تھا میری حالات بہت زیادہ خراب تھے بہت زیادہ گربت کا جو ہے میں مارا شخص تھا مجھے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا میں جس بھی چیز میں ہار ڈالتا مجھے نقصان ہو جاتا اور بہت زیادہ گربت جو تھی وہ میرے گھر میں آئی ہوئی تھی اور میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں پر مجھے جو تنخواہ ملتی تھی وہ اتنی تھوڑی تھی کہ اس سے میرے گھر کے جو اخراجات تھے وہ بھی پوری نہیں ہو رہے تھے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ آخر کیسے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو ایک دن آپ کے چینل کے ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں آپ نے صدقاؤسر کا عمل بتایا تھا صدقاؤسر کا یہ عمل میں نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا شروع کر دیا اللہ پاک نے میری قسمت ہی بدل دی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو پڑھنے سے جو ہے میری قسمت اس طرح سے بدل مجھے بہت ہی اچھی جگہ پر جاب مل گئی اور وہاں پر میری جو تنخواہ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی اور صدقاؤسر کو میں روزانہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں نے ایک معمول بنا لیا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد صدقاؤسر کو پڑھتا جس بھی مقصد کے لیے پڑھتا اللہ پاک میری اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا کر دیتی صدقاؤسر کا عمل میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر گھاڑی سب کچھ عطا کر دیا صدقاؤسر کا عمل کرنے سے مجھے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے صدقاؤسر کو پڑھنے کی بدولت سے مجھے چانسا بیٹا بھی عطا کیا صدقاؤسر کو میں جب بھی پڑھتا ہوں کسی بھی مشکل کے حل کے لیے اللہ پاک مجھے فوری مدد جو ہے وہ عطا کرتے ہیں اور میری مشکل فوری ختم ہو جاتی ہے تو میری بہنر بھائیو اگر آپ بھی پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دل میں مقصد ہے اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو صدقاؤسر کا عمل کرنا شروع کر دیجئے آپ نے یہ عمل جو ہے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے نماز مغرب دعا پڑھ لیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ وان فورٹی وان ٹائمز آپ نے صدقاؤسر کو پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے جو آپ ایک سو اکتالیس مرتبہ صدقاؤسر کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا سامیو یا مجیبو یا سامیو یا مجیبو ان دو ناموں کو اکتھا آپ نے ایک سو مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور اس سارے عمل کے دوران جو آپ کا مقصد ہے جو آپ کی حاجت ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہئے اول اور آخر تین تین مرتبہ درد پاک لازمی پڑھیں اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کریں یقین کیجئے جو بھی دل میں پریشانی ہوگی جس مقصد کی حل کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو خل کر دیں گے اور دل میں جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا تو آج کا یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ